بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کبوتر کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان سب کی تعبیریں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے یہ تعبیریں جو آج آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ مصنط فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے امام سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں آپ کو خواب کی تعبیر دینے کی مہارت حاصل تھی روایت ہے کہ ایک عورت آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی آپ صبحوں کا ناشتہ کر رہے تھے اس عورت نے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاند سوریہ میں داہل ہو گیا اور ایک پکارنے والے نے میرے پیچھے سے پکار کر کہا ابن سیرین کے پاس جا کر ان سے یہ خواب بیان کرو یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ اپنا پیٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے آپ کی بہن نے آپ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں اس عورت کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں سات دن میں مر جاؤں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سات دن کے بعد ایک سو دس ہجری میں امام حسن بسی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے سو دن بعد آپ کی وفات ہو گئی سمین اکرام خواب میں کبوتر کی تعبیر امانتدار پیغام رسان سچا دوست گم خار اور باوفا محبوب سے کی جاتی ہے اور کبھی اس سے پاک دامن رازدار بال بچوں کی جان فشانی سے تربیت کرنے والی بیوی مراد ہوتی ہے اور کبھی اس کی دلالت اہل و ایال والی عورت سے کی جاتی ہے کبھی کثیر نسل مرد پر ہوتی ہے جو اپنے گھر ہی میں مگن رہتا ہو اور کبھی کبوتر کی دلالت موت پر نوحہ کرنے والیوں سے بھی ہوتی ہے خواب میں کبوتر دیکھنے کو معرفت، روحانیت، رزق میں اضافہ اور سفر کا اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے خواب میں کبوتر دیکھنے کی پانچ وجوہ ذکر فرمائی ہیں پہلی ریاست، دوسری عورت، تیسری کنیز، چوتھی مال اور پانچویں وجہ گمشدہ یا گائب شخص کا خط موصول ہونا ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں کبوتر دیکھنے کو عورت یا کنیز سے تعبیر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں کبوتر پکڑا تو دلیل ہے کہ جلد ہی کسی عورت سے شادی کرے گا یا اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی اور جس نے خواب میں بہت سے کبوتروں کو پکڑا تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ بہت زیادہ شادیاں کرے گا یا کنیزیں حاصل یا ان کو خریدے گا بعض اہلے تعبیر نے خواب میں ہر کبوتر کو عام زندگی میں ایک درہم حاصل کرنے سے تعبیر کیا ہے خواب میں اڑتے کبوتر کو دیکھنے کو آنے والے وقت میں ایسے سفر کی علامت قرار دیا جاتا ہے جس نے دیکھا کہ اڑتا ہوا نامانوس کبوتر اس کے پاس آیا اور اس کا مدی اور فرما بردار ہوا تو صحب خواب کو نامعلوم جگہ سے نفع پہنچے گا کسی بھی شخص کی طرف سے خواب میں کبوتر کو لڑتے دیکھنا اس عمر کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے نے اگر سفر کا ارادہ کر رکھا ہے تو اس کے سفر کے ارادے میں بہتری نہیں ہے اور سفر تکلیف اور پرشانی کا سبب بنے گا سبز کبوتر کو خواب میں دیکھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحب خواب کو اس متوقع سفر میں ملنے والے مالی فائدے بہت زیادہ ہوں گے جس کا اس نے ارادہ کر رکھا ہے بعض دیگر موبرین نے خواب میں سبز کبوتر کو تقویٰ اور پرہیزگاری سے تعویل کیا ہے سفید کبوتر کا خواب میں دیکھا جانا بہت ہی اچھا اور روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے گیر شادی شدہ لڑکی اگر خواب میں سفید کبوتر دیکھے جو اس سے معنوس یا قربت میں نظر آئے تو یہ خواب اس لڑکی کی شادی پر دلیل ہے کبھی خواب میں کبوتری کا نظرانہ عربی نسل بابرکت خوبصورت عورت پر دلالت کرتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے بدل کی خواہش نہ رکھتی ہو اور اگر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا کبوتر خواب میں دکھائی دے تو یہ مریض کی موت کی طرف اشارہ ہے اور اگر کسی نے بروجے ہمام یعنی وہ جگہ یا گمبت جہاں کبوتر رہتے ہیں ان کو خواب میں دیکھا تو عورتوں اور بچوں اور لڑکوں پر یہ خواب دلالت کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور ان کو بلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا قوم کی قیادت کرے گا نیز اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر اور قوے کو ایک جگہ جمع کر لے یا ان کو ایک جگہ پر دیکھے تو اس کی تعبیر بھی قوم کی قیادت سے دی جاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنے گیر جنس کے ساتھ جمع ہو تو اس سے قیادت مراد ہوتی ہے اور خاص طور سے قووں کے سلسلہ میں یہ وجہ ہے کہ ان کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے اگر کوئی خواب میں کبوتر کی آواز کو سنے تو اس بات پر دلیل ہے کہ وہ کوئی باطل کلام ہے یعنی کبوتر کی آواز کسی غلط بات کی طرف اشارہ ہے لہٰذا اگر کوئی آدمی خواب میں کبوتری کی آواز سنے تو اس سے مراد عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جگڑتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کبوتر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس سے مراد خط ہے جو انقریب خواب دیکھنے والے کو موصول ہوگا اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی کبوتری اڑ گئی ہے اور وہ لوڈ کر نہیں آئی تو دیکھنے والا یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں اپنی کبوتری کے پر کار دے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو باہر نکلنے یا بچہ جننے یا حاملہ ہونے سے روکے گا اگر کوئی خواب دیکھے کہ کبوتر اس کو راستہ دکھا رہا ہے تو دیکھنے والے کے پاس انقریب دور دراز مقام سے کوئی خیر یعنی بلائی کی خبر آئے گی اور کبوتر کو خواب میں دیکھنا دوستی اور شرکت والے کے لیے خیر کی علامت ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے جو خواب میں اپنے گھر میں بہت سے کبوتر دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بہت سے بیٹے ہوں گے اور بعض موبرین کے نزدیک خواب دیکھنے والا عورتوں سے بہت سا محال پائے گا جس نے خواب میں اپنی ملکیت میں بہت سے کبوتر دیکھے تو وہ بہت سے عورتوں کو نکاح میں لائے گا تفاصیر میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی کو یودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے تو آپ علیہ السلام نے کوئے سے فرمایا زمین پر جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ زمین پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر گرک ہو چکا ہے کوئے کو راستے میں ایک مردار جانور ملا وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور حضرت نو علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس نہ آیا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کو خوشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اس لیے کوئے کے دیر کرنے پر کبوتر کو بیج دیا اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اور واپسی پر زیتون کا پتہ لے کر حضرت نو علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کبوتر کی اس کاروائی سے حضرت نو علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیرے آب ہیں چند دن رکھ کر پھر اسی کبوتر کو بیجا تو زمین کے کیچڑ میں اس کے پاؤں پھر گئے واپس آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خوشک نہیں ہوئی حضرت نو علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توک پہنایا آج وہی تو کبوتر کی اس خوشبہتی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لئے امن و سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے معنوس ہے اور کوئے کو خوف کی بددوا دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ کوئے انسانی عبادی سے حراسہ یعنی ڈرہ ہوا رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک کوئے کو منہو سمجھتے ہیں موسیقی